بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں اللہ کو شکر میں بھی ٹھیک ٹاک اور ہمیشہ کی طرح میرے دل سے دعایں سب کے لیے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھیں چھتے ہیں تو اس کے ساتھ اور کسی کی کوئی بیماری پریشانی ہو چھوٹی تکلیف ہو تو اللہ پاک اس کو اپنے کرم سے دور کر دیں آمین سمہ آمین تو جی ہر وقت میں یہی سب کے لیے دعا کرتی ہوں اور اپنے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک جب تک زندگی دی ہے تو اپنے ہاتھوں سے اللہ پاک چلتا پھرتا رکھے یہاں پر آج میں محتر کو لے کر آئی تھی اس کو کچھ جولری لینی تھی اور گول کی بھی کچھ چیز لینی تھی تو یہاں پر اس کو اپنے بندے وغیرہ جو ہے نا وہ لینے تھے تو یہاں سے ہم نے کچھ چیزیں لینے اس کے بعد جو ہے اس کو اپنے میچنگ کی جو ہے نا جولری بھی لینی تھی تو پھر ہم لوگ یہاں سے نکل کے نا جولری کی طرف جا رہے تھے اور بہت خوبصت خوبصت جولری آئی وی کیونکہ شادی کا سیزن ہے اور ہر قسم کی جو ہے نا خوبصت سے خوبصت جولری مل جاتی ہے تو میرا تو یہ میں بہت کم ایمیٹیشن پہنتی ہوں جب بھی میں پہنتی ہوں نا میرے کان میں تکلیف ہو جاتی ہے تو مجھے مطلب موافق نہیں آتی ویسے کہیں جانا ہوتا تو پھر مجبوری کے تحت پہن لیتے ہیں اور یہاں پر ہم لوگ کافی چیزیں نکال کے دیکھ رہے تھے دیکھیں کتنا حسین سیٹ ہے اور اتنا سوفٹ ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس کے اکتار بار نکل رہے ہو یا بھاری ہو بلکل اس کا وزن ہی نہیں ہے تو اچھی جولری کی یہی پہچان ہوتی ہے جب بھی آپ جولری لینے تو اس کو آپ ہاتھ سے اس طرح سے دیکھیں اس کا ویٹ نہیں ہوگا تو آپ وہی آپ لیں تاکہ آپ کے کان بھی نہ دکھیں اور گلے میں بھی جو ہے نا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں تار بار چپنے لگتے ہیں جس سے آپ کے انفیکشن بھی ہو سکتا ہے آپ ہی زخم ہو سکتا ہے تو مطلب اپنے ساری میں پہننے کے لیے یہ مالہ لینے کے لیے آئی تھی تو میں نے کہا اگر ساری کی میچنگ کی ایسی لوگی تو پھر نظر نہیں آئے گا تو میرے پاس گولڈن کلر کا سیٹ رکھا ہوا ہے وہ پہن لینا میرے تو کپکے آگئے سچے اب باجی کا مچھتے میں دیتی ہوں میں پاس کھلے ہیں رکھیں نہیں ہے جا لو اللہ لیکن ہمیں لیتا رہو ہی نا تو وہ بائٹ اس میں بائٹ نہیں ہے آج کا چل رہے کنٹا اچھا 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 جو اچھی لگ رہی ہے آپ وہ لگا لو لیکن بلکل نظر آئے لیکن سایم لوگوں نے فائدہ کیا ہاں نہیں یہ تو پتہ ہنگ چلے گا اس کے اوپر ہاں ساڑی ملی جاتے گا یہ جمعنے تو میں نے پیپر میں نے چھوائی ملی جاتے گا پیپر دا رہا نہیں ہے اچھا لگ رہا ہے لیکن ساڑی ملی جاتے گا کنٹا تو جہاں تک میرا تجربہ ہے میں نے دیکھا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی شادی میں بہت فرق ہوتا ہے جب میں گریہ کی شادی کری تھی تو کافی زیادہ مجھے یعنی ذمہ داری کا کام کرنا پڑا تھا ایک ایک چیز لینی تھی اپنی بھی شوپنگ کرنی تھی بچے جب میرے چھوٹے تھے اب جو ہے ماشاءاللہ سبھی کو لے لے کے جانا پڑتا ہے باری باری سے کسی کو کچھ لینا ہوتا ہے تو یہ مجھے ساتھ لے کے جاتی ہے کہ ہمیں آپ اپنی پسند سے جو ہے نا ہمیں جولری ہے کوئی بھی چیز لینی ہوتی نا تو وہ ایک دوسرے کی مشورے سے لے لیتے ہیں نا تو ذرا اچھا لگتا ہے تو یہاں پر بس ہم لوگ جولری وغیرہ دیکھ رہے تھے اور مجھے بہت ہی اچھے لگ رہے تھے مجھے جو ہے نا کندن کے سیٹ بہت ہی اچھے لگتے ہیں مجھے شروع سے ہی بہت اچھے لگتے ہیں کندن کی بنے ہوئے سیٹ تو مجھے بھی اپنے سوٹ کی میچنگ کی جولی رہی تھی اور انشاءاللہ آپ کو میں آگے ویڈیو میں اپنے ڈریس دکھاؤں گی کہ میں نے کون سے ڈریس بنایا ہے ویسے تو میری کوشش تھی کہ میں ایسا مطلب ایسا ڈریس لوں جو اتنا کام بھی ہوتا نا زیادہ بھاری ہوتا ہے تو وہ پہننے میں پہ زیادہ الجھن ہوتی ہے تو فینسی سوٹ تو پھر فینسی ہوتے ہیں یہاں پر ہمیشور یہ وغیرہ لینی تھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہاں پر موطر اور گڑیا اور ان لوگوں کو بھی جو ہے نا مائیوں کی گجرے اور یہ چیزیں لینی تھی تو آج کل بڑے اچھے یہ چیز گجرے آئے ہوئے ہیں کیونکہ وہ جو بالکل فریش پھولوں کے ہوتے ہیں وہ جھڑنے شروع جاتے ہیں اور یہ جو ہوتے ہیں نا مسنوی پھولوں کے تو یہ خوبصد بھی لگتے ہیں اور اچھی بھی لگتے ہیں اور دیکھنے میں بڑے پیارے لگتے ہیں یہ بلکل ایسے ہی لگتا ہے یہ ایسے اوریجنال ہو تو یہاں پر بہت ہی پیارے پیارے ایسے جو ہے نا یہ بالیاں تھی اور جس طرح آپ سوٹ لہ رہے ہو نا اس کی میچنگ میں جو کنٹراس ہو آپ لے سکتے ہو تو ابھی تو کافی سالوں کے بعد میں جو ہے نا شادی کی شوپنگ کر رہی ہوں کیونکہ جب محسن کی شادی ہوئی تھی تب میں نے شوپنگ کر رہی تھی اور بلکل ریلیکس ہوکی شوپنگ کر رہی تھی میں مگر اب جو ہے بیٹی کا معاملہ ہے تو اس کے لیے جو ہے نا الگ سے شوپنگ کرنی ہوتی ہے اور بڑے ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ چیز لینی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے بہت ذمہ داری ہوتی ہے تو بس اللہ پاک بچیوں کے نصیبوں کو اچھا کرے اور ہمیشہ ہمیں یہی کہتی ہوں کہ یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں ہوتی بس ان کو برتنا نصیب کر رہا ہے اللہ پاک اور ہر ماباپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے جو بھی ہم کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے اچھے سے اچھا کریں آنے والی کو بھی عزت دیں اور ہماری بچے جو کہیں کسی کے گھر جائیں تو وہ بھی عزت دیں اور لازمیت ہے ان کے اوپر بھی فرض بنتا ہے کہ ان کو عزت دیں اور محبت دیں تو یہ ہوتا اسی طرح سے رشتے بنتے ہیں تو ہر ماباپ اپنی بچوں کو یہی نصیب کرتے ہیں کہ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو ماباپ پر اپنی جگہ بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اپنا ایک مقام بنانا پڑتا ہے یہاں پہ ہم لوگ چوڑیاں وغیرہ دیکھ رہتے ہیں چوڑیاں تو میری کمزوری ہیں اور ہم نے اون لائن کون منگوائی تھی ویسے یہاں پر جو کون ہے نا اچھا ہے سکتا ہے کسی چیز کو جو ہے نا جیسے کسی کی سکین پہ ریکشن بھی کر جاتی ہے تو آپ پہلے سے جو ہے نا ٹیسٹ کر کے پھر کون لگایا کریں تو ابھی میں کچھ لیم وغیرہ یہاں پر دیکھنے کے لیے آئی تھی اچھا یہ مدارت ہے کہ ہم آپ کے سب کرائیور ہیں اور مجھے جو ہے نا مبر کے لیے لینا تھا غلاف کعبہ یا یہ جو بڑا ہوتا نا ملتظیم پہ تو بڑا خوبصت لگتا ہے میں نے گڑیا کو بھی دیا تھا تو میری کوشش ہے کہ جو چیزیں میں نے اس کو دیئے ہیں تو اس کی بھی کوئی چیز رہنا جائے اور انہوں نے کافی اچھا مجھے رسکاؤنٹ دیا یہ آٹ نمبر میں ان کی شوپ ہے اور بڑے محنت سے جو ہے نا یہ لوگ سارا سامان نکالتے ہیں پھر جب دکانیں بند ہوتی ہیں بسارا سامان بہار بہار سے اندر رکھتے ہیں تو بس اللہ پاک ان کی رسمیں برکت عطا فرمائے تو یہ کہہ رہے تھے کہ میری جو وائف ہے نا وہ آپ کی بہت اچھی سبکرائبر ہیں اور وہ آپ کی بہت تعریف کرتی ہیں تو مجھے یہ بہت اچھا لگا یہاں سے میں نے جو ہے یہ غلاف کعبہ یہ لیا تھا اور مجھے بہت ہی خوبصت لگتا ہے یہ اور سب سے اچھی خاصل یہ تھی کہ اس کو جو نا ہاتھ سے بنا ہوا تھا یعنی کلابتو کے کام سے بنا ہوا تھا تو ابھی ہم یہاں پہ بزار آیا تھے یعنی کھانا کھا کے ہم لوگ آیا تھے مگر یہ اتنا ساتھا چلنے سے پھر تھوڑی سچی بھوک لگنے لگتی ہے تو موتر کہہ رہی ہمیں یہاں پہ جو ہے کچوری کھانی ہے مجھے تو پھر اس کے ساتھ بھی میری بھی کھائی بچوں کو یہ اپنے ممہ کے گھر چھوڑ کے آئیں تھی کیونکہ بچے جو ہے نا بہت تھکا دیتے ہیں تو کچھ یہاں پہ مہتر نے ڈائے کروایا تھے اپنے سکاف وغیرہ اور ڈپٹے سکاف کروایا تھے تو یہاں پہ میں نے سوٹ لیا ایک اپنا تو مجھے لینا نہیں تھا مگر مجھے اچھا لگا تو پھر میں نے یہ سوٹ لیا تھا اور یہ ہے کہ کوئی چیز ایسا ہوتا ہے پہلے نظر میں آپ کو اچھی لگنے لگتی ہے تو آپ لے لیتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ میں جہاز کو پرموٹ کر رہی ہوں یا پھر میں آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ آپ بھی اپنی بیٹیوں کو دیں تو یہ شروع سے ہی جو ہے نا ایسا ایک دستور ایک رواج ایسے چلتا رہا ہے کہ ہم اپنی بچوں کو جب گھر سے رخصت کرتے ہیں نا تو ان کی استعمال کی ان کی کام کی ہم کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں ضرور دیتے ہیں تو یہ نصیب کی بھی بات ہوتی ہے کہ جو نصیب ہوتا نا ان کا تو ہمارے بزرگ بھی ایسا ہی کہتے تھے ہمارے اببہ بھی کہتے تھے کہ جو بچوں کے نصیب ہوتا نا وہ اپنی نصیب کا لے کی جاتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس طرح سے کہاں سے جو ہے نا ان کا انتظام اللہ پاک کرا دیتا ہے تو جب بچیں پیدا ہوتی ہیں نا تو بس یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کو ان کے ہمیں جو ہے نا رخصت کریں گے تو ہم ان کا انتظام کرنا ہے اور بعض لوگ تو جو ہے نا جیسی لڑکیں ہوتی ہیں تو ان کا سونا جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں مگر ہم نے ہمیشہ اللہ کے اوپر پروسہ کیا یہاں پہ میں جب بھی آتی ہوں نا بزار تو مجھے سبکرائبر ضرور ملتے ہیں اور بہت ہی اچھا لگتا ہے مجھے اپنے سبکرائبر سے مل کے اور بہت خوشی ہوتی ہے تو بس ان کی محبت ہوتی ہے اتنے پیار سے جو ہے نا یہ لوگ ملتے ہیں اور میرے دل سے بھی جو ہے نا دعائیں نکلتی ہیں تو ان کی بچے نے مجھے دیکھا تو بھی اپنی ممو کو بلا کے لے کر آئے اپنی بہن کو بلا کے لائے کہ آنٹی سے مل لیں تو آپ لوگوں کی اتنی محبت کا شکریہ اور اتنی چھچیہ آپ لوگ بھی میرے لیے حق میں دعائے کرتے ہیں امبر کے لیے اور پوری فیملی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک ساری دعاوں کو قبول فرمائے اور اللہ پاک جو ہے آپ کو بھی اس کا عجر دے گا آپ کے حق میں بھی جو ہے نا اللہ پاک ساری دعاوں کو قبول کرے گا تو گھر جانے کے بعد میں اپنے ہزبین کے ساتھ اور تیسین اور امبر کو بھی ملے کر آ گئی تھی اور گڑیا کو بھی لے کر آئی تھی میں کہ بھئی جو بھی ہم کوئی الیکٹرک کا سامان لے رہے ہیں تو اپنی پسند سے لے لو کیونکہ کچھ کلر ایسے ہوتے ہیں جو مجھے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں بچوں کو اچھے نہیں لگتے تو استعمال تو ان کو ہی کرنا ہے اور شروع سے ایسا ہوتا ہے کہ جب بچوں بھی شادی ہوتی ہیں تو ان کو جہاز میں دیا جاتا ہے اب جو ہے زمانہ تھوڑا چینج ہو گیا ہے یعنی نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں تو اس کے حساب سے ان کی سہولت کے لیے چیزیں دی جاتی ہیں لازمتیں اپنی گھرستی سامان لی ہوتی ہے اپنا ایک گھر چلانا ہوتا ہے لڑکیوں کو تو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور میں سمجھنی ہو کہ ان چیزوں کے بغیر کچھ پروپلم بھی ہوتی ہیں اگر فریج نہیں ہوگا تو بہت مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں پسند کر رہے تھے کسی کو براؤن کلر پسند آ رہا تھا اور مجھے محرون کلر کا پسند آ رہا تھا تو یہی ہو رہا تھا کہ ہم گھریا اور تیسین بار 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 براؤن فریج پہ ہاتھ رکھ رہے تھے میرے ہزبین کو پرپلم فریج پسند آ رہا تھا تو یہاں پر پس یہ کافی دیر ہو گی تھی ہمیں چیزیں دیکھتے ہوئے اور شروع سے جیسے ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم آپ اپنے اولاد کو دیتے ہیں تو پھر اگر ان سے نہیں ہو پاتا تو پھر رشدار کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بھی اگر رشدار بھی اگر اس قابل نہیں ہوتے تو پھر مہرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں غیر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ یونین اس طرح سے کسی بھی ہوتی ہیں مطلب اپنے سب لوگ مل ملا کے اور لڑکیوں کا کر دیتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ لڑکے والوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے میرے خیال میں بہت کم لوگ ہوتے ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ ہمیں جہاز چاہیے مگر یہ ہوتا ہے کہ اپنی خوشی سے انسان دیتا ہے اور مہباب تو بس میرے خیال میں اولاد کے لیے ہی سب کچھ کرتے ہیں اپنی ساری محنت جو بھی کرتے ہیں یعنی سارا بھاگ دوڑ کرنا یہ کرنا تو وہ اپنی زندگی تو گزار چکے ہوتے ہیں محنت میں مگر یہ اولاد کے لیے کر کے خوشی ہوتی ہے اور میں کہتی ہوں کہ یہ ایک واحد رشتہ ہوتا ہے مہباب کا جو سب کچھ کر کے نا اور خوشی محسوس کرتا ہے ورنہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں یعنی مہباب کے علاوہ کہ وہ جتاتے ہیں کہ ہم نے تمہارا یہ کرا یہ وہ کرا اور یہ ان میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی کوئی ایسا مطلب نہیں ہوتا کہ اگر ہم اپنی بچوں کے لیے کر رہے ہیں تو ریٹرن میں جو ہے نا بچے ہمارے لیے یہ کہیں بس مہباب کی یہی خواہش ہوتی کہ بچے جو ہے نا مہباب کی عزت کریں اور ان کا احترام کریں محبت کریں تو وہ بڑے مہباب خوش ہوتے ہیں اور اپنی خوشی سے ہی جو ہے نا سب کچھ کرتے ہیں یہاں پر ہمیں جو ہے نا انہوں نے کافی کمپنیز کی جو ہے نا یہ چیزیں دکھائیں اور میرے خیال میں یہ وہ اسی چیز کو زیادہ پرموٹ کرتے ہیں جس میں ان کو منافع ہو رہا ہوتا ہے مگر ہم نے کہا کہ نہیں ہمیں جو اچھی چیز لگے کہ ہم وہ ہی لیں گے تو پیچھے جو آپ کو گریہ کلڑ کا سپلٹ نظر آ رہا ہے نا وہ بھی بلکل لیٹس آیا ہے اور یہ ڈاولنس کا ہے تو ڈاولنس ہم لوگ یوز کر رہے ہیں کافی سال سے تو ایک ہوتا ہے کہ ہم نے خود استعمال کی چیز تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم وہی چیز لیں جو ہم نے یوز کری ہوئی ہے تو کافی نئی نئی کمپنیاں آئی ہوئی ہیں تو ہم نے گولا روز روز تو آنا بہت مشکل ہے اور یہ ہوتا ہے کہ پھر سارا دن گھر کے کام کرتے رہتے ہیں مہمان بھی آنا جانا لگا ہوتا ہے پھر یہ چیزیں لینا میں بہت زیادہ ٹائم لگا اور لیکن شوکر موسیقی 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 تو سب سے ساتھ جو ٹائم لگا نا وہ یہ الیکٹرک کا سامان لینے میں لگا کیونکہ ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے اس کی کالٹی دیکھنی ہوتی ہے اس کی ورائٹی دیکھنی ہوتی ہے اور گارنٹی دیکھنی ہوتی ہے تو جب میں دبائی گئی تھی نا تو میں نے بہت کوشش کری تھی کہ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں یہاں سے لے جاؤں مگر میں لا نہیں سکی بس وہاں سے میں جوسر مشین لے کر آئی تھی کیونکہ میرا سامان کا بھی وزن زیادہ ہو گیا تھا اور ابھی تک وہ سامان میرا نہیں آیا کیونکہ میں نے کارگو کروایا تھا تو کافی ٹائم لگا ہمیں پھر یہ ہے کہ ہمیں بھوک بھی لگنے لگی تھی دکانے بھی بند ہونے کا ٹائم ہو گیا تھا کیونکہ سردی ہے نا اس ورائٹ سے تقریباً دس سارے دس یا گیارہ ورائٹ تک مارکٹ وغیرہ بند ہو جاتی ہے اور سب لوگ ایک ساتھ ہی جو ہے نا مارکٹ میں جو بھی شوپ ہوتی ہیں وہ ایک ساتھ دکانے بند کرتے ہیں تو میرے ہزمین کا دل چاہ رہا تھا کہ میں شاشلیک اور فرائیڈ رائز کھاؤں اور ہم لوگ یہاں پر آئیتے ہیں اور سردی زیادہ ہو رہی تھی اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم جو ہے سوپ بھی پی لیتے ہیں تو یہاں کا مجھے جو کون سوپ ہوتا نا بہت ہی اچھا لگتا اور موتر گئی ہوئی ہے اپنی ممہ کے گھر کیونکہ ان کے گھر ان کے ماموں کی دعوتیں وہ عمرہ کر کے آئے اس وجہ سے وہ ساتھ نہیں تھی تو ابھی ہمیں اس کو بھی جو ہے نا یہاں سے لیتے ہو جانا گھر پر تو یہاں پر ہم لوگ سب کھانا کر رہے تھے اور میں دلی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ پاک کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے جو ہے نا کافی بڑے بڑے کام میرے نکلوا دیئے اور ہمارے لیے بڑے مشکل ہوتا ہے مگر اللہ کے لیے ہر چیز آسان ہوتی ہے تو ہم اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور اس پر ہی جو ہے ہمیں مکمل یقین ہونے چاہیے کہ ہم کوئی بھی ہم کام کرنے کھڑے ہو رہے ہیں نا تو میں سب سے پہلے جو ہے دعا حاجت پڑتی ہوں کہ اللہ پاک جو میں کام کرنے جا رہی ہوں اللہ پاک اس میں آسانی کرنا اور ہمارے لیے بڑے مشکل ہے یہ سب کچھ کرنا مگر اللہ کے کرم سے نا وہ چیز آسان ہو جاتی ہے تو ہر نماز کے بعد میں اللہ کیا جو شکر ادا کرتی ہوں اور دو رکعت نماز ضرور میں پڑتی ہوں تو اس میں سے ہر وقت ہی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ کسی پریشانی میں ہے یا کسی بیماری میں ہے کسی تکلیف میں ہے تو آپ تب ہی اللہ کو دل سے یاد کریں یا پکارے اس کو جو ہے آپ اللہ کا ذکر کریں نہیں ہر وقت خوشحالی میں اللہ کو زیادہ زیادہ کرنا چاہیے تو اللہ کی یہ دیا ہوا ہے سب کچھ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارا تو بس ہم اللہ سے جو ہے جو دعا کرتے ہیں وہ ہمارے خلو سے ہماری نیت دیکھتا ہے اللہ پاک ہمارا دل دیکھتا ہے اور ہماری نیت دیکھتا ہے ہم اسی سے مانگتے yeah تو بس یہ اللہ کا ہی کرم ہے باقی ہماری کچھ بھی اوقات نہیں ہے اور پیسہ تو سب ہی کی پاس ہوتا ہے مگر یہ کہ عزت بہت بڑی چیز ہے اللہ پاک ہمیں عزت کی زندگی عطا فرمایا اور عزت کی موت عطا فرمایا ہر وقت میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں اور عزت کے بغیر انسان جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے میں کہتی ہوں کہ سب سے بڑی جو ہے نا انسان کی عزت ہونی چاہیے اور لڑکیاں بھی جاتی ہیں نا وہاں پر نسوسرا والوں کی عزت کریں وہ لوگ بھی جو ہے نا آنے والی کو عزت دیں تو اسی طرح جو ہے نا رشتے مضبوط ہوتے ہیں آپس میں محبتیں ہوتی ہیں اور رشتے قائم ہوتے ہیں اور اصل جو ہے نا اچھی زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ دوسرے کی ریسپیکٹ کرو اور اس کا خیال رکھو تو ابھی ہم لوگ کھانا نہ کھا کے اور ہم لوگ جا رہے تھے گھر اور بس کافی تھکن ہو گئی تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اور میری دنیا آپ لوگوں کے ساتھیں پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تو اللہ حافظ